یہ بالکل مناسب بات تھی کہ آج فرد جرم نہ آئید ہوتی آج عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی انہوں نے ان کو تمام کیسز کی پروگریس اور اسے بھی تمام آگائی دی گئی انہوں نے آج اپنے جیل میں کیے جانے والے ٹرائل کو انہوں نے آج انہوں نے اس کو پروٹیسٹ اس پر لوج کیا کہ یہ ان کیمرہ ٹرائل ابھی تک کیوں ہو رہا ہے جبکہ ان کیمرہ ٹرائل اور پروسیڈنگز کو سیکشن فورٹین کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے ٹرائل کوٹ کی جانب سے بھی اور اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے بھی تو کیوں اس کے باوجود ابھی تک ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے کہ نہ اس میں عوام سامنے ہیں نہ اس میں وقلہ ٹھیک سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں نہ اس میں میڈیا شامل ہو سکتا ہے تو آج انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی اپلیکیشن جیل ٹرائل کی ڈسمس کی ہے اس کے خلاف انہوں نے انسٹرکشنز دیئے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے ایٹ اناپروپریٹ فورم چاہے وہ انٹرا کوٹ اپیل ہو یا چاہے وہ سپریم کوٹ آف پاکستان ہو اور اس میں انہوں نے اپنا وکیل سینئر لائر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہے کہ اس کو اب سلمان راجہ صاحب آگے چیلنج کریں گے اور کوئسٹن کریں گے سو آج کی پروسیڈنگز بغیر کسی کاروائی کے جی ہم نے کوپیز آج موصول کر لی ہیں for the first time this is very important کیونکہ یہی وہ سٹیج بنتی تھی کہ کوپیز ہم موصول کرتے ہم نے آج عدالت سے استدا کیے کہ عدالت میں فیرنیس ہونی چاہیے ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اور مناسب پروسیڈنگز ہونی چاہیے بائی دے بک ہونی چاہیے سو ہمیں اصولی طور پر کوپیز ریسیف کرنے کے بعد سات دنوں کا ٹائم دیا جانا چاہیے تھا سات دن کا ٹائم نہیں دیا گیا اور صرف منڈے کے لیے یہ رکھا گیا ہے کیس لگ یہی رائے کہ جلدی بہت ہے اس کیس کو بھی کنکلوڈ کرنے کی مگر تمام نظریں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ان کے فیصلوں کی طرف ہیں کہ وہ جلد اس جلد اپنے فیصلے سنائیں اور تاکہ یہ تمام کلیریفیکیشن ہو اور ٹرائل جو ہے وہ آگے پروسیڈ کیا جا سکے آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو کوپی ہمیں سپلائی کی گئی یہ ایک نظر ہی ماری ہے اس کوپی میں جو ہمیں آج فرام کی گئی ہے سائیفر سرے سے موجود ہی نہیں ہے سو جو مدہ ہے سائیفر نہ اوریجنل ان کے پاس ہے نہ نمبرڈ کاپی ہے تین کاپیاں ان کے پاس ہیں کوئی تو لگاتے اور اگر ایف آئی آر میں الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائیفر کے کنٹینٹس کو ٹویسٹ کیا ہے اور اس کو چینج کیا ہے اصلی سائیفر سے تو اصلی سائیفر سے معازنہ ہونا تو بہت ضروری تھا یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ خان صاحب نے ٹویسٹ کیا ہے فیکٹس تو یہ کس چیز سے کمپیریزن ہوا ان کا جو ٹویسٹڈ ورشن تھا وہ کہاں ہیں اس کی بھی کوئی ریکاوری نہیں ہوئی ہے سو یہ تمام کا تمام کیس اوفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیے جانا جیل ٹرائل ہونا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونا اور جلد بازی میں ہونا یہ تمام ایشیوز ہم اس کے اوپر اپنی ریمیڈیز آنے والے دنوں میں اویل کریں گے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خان صاحب کی زمانت کا کیس ہے ان کو اس کیس میں رہا ہونا چاہیے اور ایک دفعہ جب ان کو رہائی مل جائے گی تو رہائی کے بعد پھر یہ جیل ٹرائل رہے گا ہی نہیں پھر یہ تمام کا تمام ٹرائل جو ہے وہ سیکیورڈ کامپلیکس میں ہوگا آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں جیل ٹرائل کیوں ہو رہا ہے جیل ٹرائل اس لیے نہیں ہو رہا کہ اوفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے جیل ٹرائل اس لیے ہو رہا ہے کہ امران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں یہ بات وہ چودہ مہینے خود کرتے رہے کہ مجھے عدالتوں میں نہ بلائی جائے مگر کسی نے تب یہ بات نہیں سنی آج دورہ میں آ رہا ہے آج وہ جیل ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور ان کو سامنے نہیں لائی جا رہا ہے جی آپ سر یہ بتاہے گا آپ ایک طرح کہہ رہے ہیں کہ جیل ٹرائل نہیں ہو چاہیے اور دوسری جیل ٹرائل سیکیورٹی خدشات بھی ہیں تو پھر کیسے ہو گئے اس کا کر رہا ہے جیسے دیکھیں جیل ٹرائل کیوں نہیں ہم چاہتے جیل ٹرائل میں فیرنیس کو انشور نہیں کیا جا سکتا آل لیڈی آپ کے علمے عمران خان صاحب کی زمانت ہوئی ہمیں نہیں پتا لگا عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلیس کیس میں سائیفر میں نہیں پتا لگا ان کا ریمانڈ لیا گیا ہمیں نہیں پتا لگا سو اتنی سیکرٹ پروسیڈنگز ہونا کہ بکلا کو بھی نہ پتا ہو ان کی قانونی ٹیم کو نہ پتا ہو ان کے رشتداروں کو نہ پتا ہو یہ مناسب نہیں ہے اور ایسا کوئی جرم نہیں انہوں نے کیا یہ افیشل سیکرٹ سیکٹ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پوری پبلک کے وکلا سے ان کی فیملی سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے کٹ آف کر دیا جائے آپ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں ایک تو یہ میڈیا ایکسیس نہیں ہے اندر آپ آ کے بتاتے ہیں کچھ دیر قبل آپ کے دکیل یہاں پہ آئے آپ کی تفصیلات جو تھی وہ پہلے بتا ایک تو یہ بتائے کہ آپ کی کتنے ترجمان ہیں جو میڈیا سے بات کریں گے کیس سے متعلق آپ ڈیٹیل سے بتایا انہوں نے کچھ چیزیں بتا دی یہ بات مناسب نہیں ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے کہ آئندہ سے ایک ایڈریس ہو وکلا کو جب میں اندر لے کر گیا تھا تو سب کو ساتھ لے کر گیا تھا تو یہی مناسب تھا کہ جب میں بار آتا وہ بھی میرے ساتھ ہی بار آتے میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا آپ نے جو سننا تھا وہ آپ نے سن لیا اور آپ کی ایکسس ہمیں تو آپ بتائیں گے یا عدالتی عملہ بتائے گا ہمیں نہیں پتا کہ جیل کے اندر آپ کے لیے اگر آپ اگریفڈ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج ڈیوٹی دی گئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی رسپونسیبیلیٹی ہے قانونی طور پر وہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے جب کریں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عونیبل ججز آپ کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ کو موقع اور opportunity بھی ملتی ہے اپنی آواز بھی جا کر ضرور اٹھائیں کہ ہمیں اس کیس کی جس کی ہیوڈ نیشنل اور انٹرنیشنل امپورٹنس ہے سائیفر کے کیس کی پہلی دفعہ کسی پرائم منسٹر کو کسی فورن منسٹر کو پروسیکیوٹ اگر کیا جا رہا ہے افیشل سیکرٹس ایکٹ میں تو اوپن ٹرائل اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا ہونا چاہیے ایسی بات نہ کوئی ہوئی ہے نہ اس پر میں کوئی کومنٹ کروں گا یہ آج گفتگو کا حصہ ہی نہیں تھی شکریہ 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 شکریہ